جس پکار سے سنکٹ ہمارے گھر میں آجاتے ہیں اسی پکار سے بابا کی قرپہ بھی ہمارے گھر میں آجاتے ہیں کیا وہ بھی ہمارے کرموں کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے جیسا ایک بھخت نے اتنا پیارا کوشن کیا تو آنسر تو بنتا ہے اس کا راول مشرا نام سے ہے میرٹ سے ہے تو اس نے میرے سے پوچھا تھا کہ گروہ جی مجھے یہ بتائیے کہ جب سنکٹ آپ بولتے ہیں کہ ہمارے کرم میں ہے کیا کوئی صدی کیا کوئی سادھنا یا پرماتما کی کرپہ یا حرمان جی کی شکتی بھی کیا ہمارے کرم میں ہوگی تو میں نے کہا بیٹا میں ٹوپک تو آپ کا بہت اچھا ہے اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ جو بہت سارے بھخت جو ہیں مہارات جی کے دودھ پرابت کرنا چاہتے ہیں ان کی صدی پرابت کرنا چاہتے ہیں ان کی سادھنا کرتے ہیں کرپہ پرابت کرتے ہیں تو ان کے اوپر سے جو پردہ ہے وہ ہڑ جائے گا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بھگوان کی بھختی کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں ان کے نام کا نتے سمن کرتے ہیں تو ان کی شکتی تو ہمارے پاس آتی ہی آتی ہے اس میں کوئی بھی سندھے مت کرنا اس سے سندھے ہٹا دو اس میٹر سے آپ کے مند میں جو اگر سندھے ہے تو اس کو ہٹا دیجئے دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں یا اچھنا کرتے ہیں سادھنا کرتے ہیں ان کی شکتی آتی ہیں اور جب ہم ان کے نام کا پرچار کرتے ہیں ان کے نام کا پرچار کرتے ہیں تب بھی شختی آتی ہے یہ بات بھی دوسرا بات پوائنٹ بھی نوٹ کر لینا اب یہ ترنگے کیا ہوتی ہیں جب شریر پر ترنگے کب آتی ہیں جب ہم بگوان کے پرتی اپنی بھاونہ پرکت کرتے ہیں اپنی بھاونہ ان کے چرنوں سے جوڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لگن تم سے لگا بیٹھے جو ہوگا دیکھا جائے جب لگن لگ جاتی ہے اپنے عشت اپنے ارادیا سے اپنے ارادیا کی کرپا کو پھرابت کرنے سے جیسے کی ہنمان جی کو توان شریر رام ستی ماہ سیتہ ستی تو اسی پکار سے لگن لگانی پڑتی ہے جب لگن لگ جاتی ہے تو ان کی ترنگے اپنے آپ ہی ہمارے شریر پر آنے لگ جاتی ہیں اس ترنگوں کا اورہ ہمارے شریر کے اردگرد بننے لگ جاتا ہے اور ہمارے کرم کے اوپر بات رہ گئی پچھلے جنم میں بابا پچھلے جنم میں بابا تیرے ہم پجاری تھے تیرے ہم پجاری تھے آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے یہ سچائی ہے جب پچھلے جنم کا کوئی کاریہ ہوتا ہے اس کاریہ کو جس بھکت نے دیکھئے ایک ہوتا ہے موکش آدمی کو موکش پرابت ہو جائے جنم مرن کے چکروں سے ہی ختم ہو جائے ایک ہوتا ہے بابا کی کرپا بننی ہے بابا کی کرپا دھرم کے پرتی کاریہ کرنا ہے اے بابا ایسی کرپا پردان کیجئے وہ ہوتے ہیں دودھ ماراج جب ہم نتیا اپنے اٹھ کی بھکتی کرتے ہیں اپنے حنوان جی کی سیوہ کرتے ہیں تو مرن اپرانت بھی بابا کے ویر بابا کے دودھ ہمیں لے کے جاتے ہیں یم دودھ نہیں تو اس دوران ان کی ساندہ میں رہ کر وہاں بھکتی کا عدیش پرابت ہوتا ہے اب جو بھکت دھرم کے پرتی پر چاری کاریہ کرتے ہیں اگر کل میں کوئی شیشت وقتی ہوتا ہے کل میں اگر کوئی شیشت وقتی ہوتا ہے جس کے لگتا ہے کہ بھگوان کی بھکتی کرتا ہے اچھی بھکتی آچ نگلے تو وہ دودھ مہاراج ترنگ کے روپ میں ادودھ مہاراج کی ترنگ کے روپ میں آپ کے گھر میں آتے ہیں آپ کو جگانے کہ جاغ جاغ پتر جاغ میں تیرے خاندان کا ہی ہوں اور تیرے خاندان کے اندر جو ہے ہنمان جی کی بھکتی چلتی اٹھ اور اپنے عشت ارادہ کی بھکتی کر یہ بھکتی یوگو یوگانتروں سے چلتی آ رہی ہے تب وہ شختی ہمیں جگاتی ہے اپنے اپنے پربو کے نام کا سمرن کرنے کہتا ہے جو جیتا بھی کاریہ بھگوان کا کرتا ہے تو مرتا بھی کاریہ بھگوان کا کرتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد اکھنا اسی کے پکار سے اب آگے سدھی سدھی کیا ہے بھگوان کی آشت سدھی نو ندھی کا تھوڑا سا آنش ہمیں اگر پرابت ہو جائے تو ہم دیویہ وان ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں دیویہ وان مالو بیٹھے بیٹھے آپ کہیں ہجار گناہ جادہ مالو کہیں بھی ویدیش میں بیٹھے دیکھ کر کوئی کہیں بیٹھاؤ کیا کاریہ کر رہا ہو دیکھ سکتے ہو شکشم روپ دی سیہ دکھاوا وکٹ روپ دری لنگ کا جراوا دھیم روپ دری اسور سہارے سیہ رام جی کے کاریہ تو یہ کیا تھی یہ اشت سدھیوں کی کرپا ہی تھی ہنوان جی پر تب جا کے انگینت روپ دھارم کیے اپنے شکشم روپ بھی دھر لیا بڑا روپ بھی دکھایا وکرار روپ بھی دکھایا اور اسی پکار سے ہنوان جی کو ماتا سیتا نے یہ سدھی دی تو سدھی کا اور ان کو اشت سدنم ندی کے داتا گوشت کر دیا کہ پتر جاؤ تم آج سے داتا ہو ایسے ہی جب ہم ان کی بھکتی کرنے رکھ جاتے ہیں نتیا ان کی کرپا پرابت کرتے ہیں تو آپ کی جو دوت ماراج ہیں وہ ہی آپ کی ریپورٹ کی فائل آگے پروش کرتے ہیں کہ یہ بکچے میں بھکتی ہے اب انہیں بابا کی ترنگوں کی کرپا اور بابا کی شیدیوں کی کرپا کیا شکتہ ہے کیونکہ یہ وقتی دھرم کے پرتی ساندھے میں رہ کر پرچارک روپ کاریہ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے دھرم کا پرچار کر رہا ہے اپنے دھرم پہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی پہلے لائیو شیشن میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ تین صدانت بھگوان کو پانا ہے تین صدانتوں پر کھڑے لینا پہلا پہلا صدانت کیا ہے گیان یوگ گیان انہیوار یہ ہے کیونکہ اشت صدیہ کیسے پرابط کرنی ہے دوت مہاراج ہے تو ان سے کیا وچن لینے ہے کیسے کشی شکتی کو ہم نے اگر لینا ہے تو ان کو وچنوں میں کیسے لینا ہے اس کے بعد کرم کرم پردھانت سے کرم ہی دیوتا ہے اچھے کرم ہوں گے نتیا حنوان جی کے پرتی سیوہ کرنے لگ جاؤ گے نتیا ان کی نام کا سمرن کرنے لگ جاؤ گے آپ کے کرم جو ہے آپ کو بلوان بناتے ہیں